ہم چند مفکرین میں سے ہیں جہاں مشرقی اور مغربی علوم کے رابط مطالعہ کے توفی اور مختلف تحریکوں سے تعمل کا واقع موقع ملاد ہے انہوں نے علیکم مسلم نمسکی سے انگریجی عدب میں پی ایس جی کے دگری حاصل کی عربی اور اسلامی علوم کے مطالعے کے لیے وہ سلطانگے جہاں انہوں نے مرکتی اسلامی افریقی موجودہ بین ربانی افریقی نمسکی اور عربی زبان و عدد کی تعلیم کی عالمی ادارے المحرود عالی اردون سے ایک ستابق عید کیا انیس سو ستاسی میں اپنی ایام تعلیمی کے دوران آپ نے ہندوستان احیاء اسلام کا منشور شائع کیا جس نے ہندوستانی مسلمانوں کے منجمد فکری سمندر میں حجر کی قیدیت پیدا کر دی انیس سو اکیانوے میں عملی ادام کے دور پر نئی تحریمیں ہندوستانی مسلمانوں کا ملکیر کننشن مناقض ہوا انیس سو تیرانوے میں آپ ملی پارجامنٹ کی بنیاد ڈالی جس کے مختلف علاق اور عوامی استماعات نے ہندوستانی مسلمانوں کو ایک نئے سیاسی رویہ اور خود اعتمادی سے سرپراس کیا انیس سو چورانوے میں نئی زندگی سے ملی ٹائمز انٹرنیشنل کے اجرہ کے بعد آپ مسلسل اس کی نگرانی کرتے رہے سن دو ہزار چار میں فکری اسلامی کے احیائی کے لیے آپ نے دو ماہی علمی مجلہ فیوچر اسلام کا اجرہ کیا جو بہت وقت انگریزی اور اردو عربی زبانوں میں انٹرنیٹ تک شائع ہوتا ہے سن دو ہزار پانچ میں آپ نے بدلتی عالمی صورت احال پر تباگلے خیال کی یہ لیے لندن میں ایک کانفرنس مناقض ہی جس میں ان کلاغی کروہوں کو خود اعتصابی اور ایک اور ایک نئی ابتدار کی دعوتی ایک نئی مبنی پر انصاف دنیا کے قیام کے لیے عالمی سطح پر بھونے والی مختلف جدو جہد اور بین الملی فورموں پر بھی آپ متحرک رہے ہیں اس سلسلے میں آپ نے دنیا کے بیشتر ممارک کا سفر بھی کیا ہے مسلم مفکر اور امت مسلمہ کے مسائل پر آپ کے کلم سے کوٹو اربی اور انگریزی میں سائپڑو چھوٹے بڑی مزامی اور کوئی تین گرزل سے زائد چھوٹے بڑی کتابیں دنسلی بیروت لندن اور ریاض سے شائع ہو چکی ہیں شکریہ